اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج ڈراما بندے ایک دور سے اپنے اکتام کو پہنچ چکا ہے روشنی کا راز کھل چکا ہے ماہی اس سے آئینہ دکھا دیتی ہے کہ وہ سب کو دھوکہ دے رہی ہے جو عمر کو ایک بار پہلے بھی دھوکہ دے سکتی ہے وہ اسے دوبارہ بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے اس لئے ماہی اب کبھی بھی اسے اجازت نہیں دے گی کہ عمر کی زنگی اور خوشیوں کے ساتھ ایک بار پھر سے کھیلے روشنی اپنے راہ ظاہر ہونے پر حقا بقا ہو جاتی ہے اس کا بس نہیں چلتا اس لئے گھر جا کر اپنی ماہ کے ساتھ لڑتی ہے اس کی ماہ بھی اسے وان کرتی ہے کہ آخر تمہیں ایک شادی شدہ لڑکے کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو وہ بھی تمہاری بیسی فرینٹ کا شوہر ہے تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا ماہی اپنے سسرال میں سب رشتہ داروں کی محبت پا کر دوبارہ سے عمر کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب عمر روشنی کو بھول کر ایک بھر اس کی طرف آ جائے گا اور یہی ہوتا ہے جیسے ہی ماہی کے بھائی کو سب کچھ روشنی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ عمر کو بتا دیتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان میں جو بھی غلط قیمیاں تھی وہ ماہی کی پیدا کردہ نہیں تھی بلکہ وہ روشنی کی تھی روشنی تم دونوں کو علاق کرنا چاہتی تھی یہ ساری باتیں سنکار عمر حیران ہو جاتا ہے کہ ماہی نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اس نے تو عمر کا پورا پورا ساتھ دیا تھا کہ وہ روشنی کے قریب ہو پھر روشنی آخر ماہی سے کس چیز کی دشمنی کا بدلہ لے رہی تھی اور جب وہ یہی سوال روشنی سے کرتا ہے تو روشنی پھٹ پھٹی ہر سے کہتی ہے ہاں میں ماہی کو تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی میں خود تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی تب عمر کو روشنی کی خودگرس طبیعت یعنی فطرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ آخر وابنہ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہا تھا ماہی کو چھوڑ کر